بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الرعیان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے وہ اس بکار پر چل پڑیں گے ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا دوستو روزے میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو روزے دار کی سب سے بڑی قربانی ہے وہ اس کا پیاسہ رہنا ہے اس لیے اس کو جو سلح اور انعام دیا جائے گا اس میں سب سے زیادہ نمائع اور غالب پہلو سیرابی کا ہونا چاہیے اسی مناسبت سے جنت میں روزے داروں کے داخلے کے لیے جو مقصود دروازہ مقبر کیا گیا ہے اس کی خاص صفت سیرابی و شادابی ہے ریان کے لغوی معنی ہیں پورا پورا سیراب یہ بھرپور سیرابی تو اس دروازے کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر ہوں گے ان انعامات کا علم تو بس اس اللہ ہی کو ہے جس کا ارشاد ہے کہ بندے کا روزہ بس میرے لئے ہیں اور میں خود ہی اس کا صلح دوں گا